غیر ملکی موڈل ٹریزا کے خلاف منشاعت کیس کا ٹرائل مکمل عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ملزیمہ کا ٹرائل ایک سال دو ماہ تک سیشن کورٹ میں زیرے سامات رہا موڈل ٹریزا کہتی ہیں امید ہے فیصلہ میرے حق میں آئے گا اس پر بات کریں گے ہماری نمائندہ عرشد علی سے جی عرشد بتائے گا فیصلہ تو محفوظ کر لیا گیا کب تک فیصلہ سنا دیا جائے گا عدالت نے غیر ملکی موڈل ٹریزا جو کہ پاکستان میں کہتی ہے کہ میں موڈلنگ کے لیے ہاں پر آئی تھی منشاعت کیس کے اندر جن کو منشاعت کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اس کا ٹرائل بناخر مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ اگر اس کے فیصلے کی بات کریں تو عدالت غیر ملکی موڈل ٹریزا کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ بیس مارچ کو سنائے گی آج جو ہے وہ گھلا کی حتمی بحث کے بعد غیر ملکی موڈل ٹریزا کا جو ٹرائل تھا وہ مکمل کیا گیا جس کے بعد عدالت نے اس کی تمام جو فائل تھی اس کو سٹیڈی کرنے کے لیے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس کے وقلہ سکا کے اس کو مزید سٹیڈی کیا جائے گا جس کے بعد جو ہے وہ تحریری فیصلہ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی موڈل کا اور جو فیصلہ ہوگا وہ فوری طور پر جاری کیے جائیں گے فوری طور پر بیس مارچ کو سنائے جائیں گے اور اس وقت جو ہے وہ جب آج بھی جو عدالت کے روبرو سرکاری وکیل نے اپنی حتمی بحث سے مکمل کی اور سرکاری وکیل نے کہا کہ غیر ملکی موڈل ٹریزا جو ہے وہ اپنا بیگ جس سے منشیات برامد ہوئی ہے وہ مان نہیں رہی جبکہ یہ بیگ جو ہے وہ غیر ملکی موڈل ٹریزا نے خود کیا ہوا تھا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر جو ہے وہ غیر ملکی موڈل ٹریزا لاہور ائرپورٹ پر اپنی سکینی کرتے ہوئی نظر آئی اور اس حوالے سے تمام پر جو ایویڈنس سے وہ عدالت کو فرام کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری وکیل نے عدالت سے یہ استعداء کی کہ یہ ملک کی بدنامی اور عزت کا سوال ہے اور اب جو ہے وہ فیصلہ کوٹ کی بول پہ ہوگا اور فیصلہ جو ہے وہ کوٹ زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ہے وہ غیر ملکی موڈل ٹریزا کو جہاں وہ سزا سنائے غیر ملکی موڈل ٹریزا کے اوپر سرکاری وکیل نے یہ بھی عزام آئید کیا کہ اس سے دو دفعہ قبل بھی جہاں وہ غیر ملکی ٹریزا یہاں سے منشیات لے کر جہاں وہ باہر جانے میں کامیار ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس دوران جہاں وہ غیر ملکی موڈل ٹریزا کا جو وکیل تھا وہ بھی عدالت میں موجود تھا اور دو سرکاری وکیل اور غیر ملکی موڈلٹریزہ کے جو وکیل کے تربیان جو ہے وہ کافی جو ہے وہ وہاں پر تلخ کلامی بھی ہوئی کمرہ عدالت میں جبکہ عدالت نے کہا کہ فیصلہ عدالت کرے گی تاہم جو ہے وہ بکلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اس کیس کا فیصلہ محفوظ کرنیا گیا ہے اور اگر بات کی جائے گار ملکی موڈلٹریزہ کی تو گار ملکی موڈلٹریزہ نے کمرہ عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ایک سال دو ماہ تک سیشن کورٹ میں زیر سمات رہا اور اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے بہت شکریہ عرشد علی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے